ہیلو اینڈ فخیر راگلے ایٹو اول اف یو میں ہوں فخر یوسف زہیو اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل آج بات کریں گے ایک بڑا امپورٹنٹ دن رہا ہے کشمیر کے لیے اور انڈین سائٹ کا جو کشمیر ہے اس کے لیے خاص طور پہ آفٹر ٹو تاؤزن نائنٹین یعنی الموسٹ پانچ سال کے بعد وہاں کے پرائم منسٹر یعنی انڈین پرائم منسٹر نرندرہ موڈی جی نے وزٹ کیا ہے کشمیر کا اور بڑا اہم آہ وزٹ رہا ہے اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے آپ کو بتائیں گے آہ پاکستان میں اس حوالے سے کیا باتیں ہوئیں آہ وہاں پہ گراؤنڈ پہ انہوں نے ان پانچ سالوں میں کیا ایسی چیزیں کی کہ وہ اس بات میں کامیاب ہوئے کہ پانچ سال پہلے شاید سوچا نہیں جا سکتا کہ اس لیول کا ان کو ویلکم کیا جائے گا یعنی جسے کہتے ہیں نا ووم ویلکم جس کو کہتے ہیں تاریخی استقبال ان کا کیا جائے گا اور کشمیر کے آہ جو لوگ ہیں آہ وہ جو درجوک جائیں گے اور اپنے پرائم منسٹر یعنی موڈی جو نرندرہ موڈی جی ہیں ان کو وہ ویلکم کریں گے یہ ایک بڑا اہم دن رہا آہ کشمیر کشمیر کے لوگوں کے لیے لازمی سی بات ہے وہاں کے پرائم منسٹر آہ نرندرہ موڈی جی کے لیے اور فور دے انڈیا ایس ویل لیکن پاکستان کے لیے بھی بڑا ایمپورٹنٹ تھا یہ ہے بلکہ انفیکٹ میں یہی کہوں گا تا نہیں تو کیا اس کی ایمپورٹنس رہی یا ہے یا رہے گی ان عوالوں سے بات کریں گے اور ساتھ ساتھ آہ ترقی کی بہت بات ہوتی ہے ڈیولپمنٹ کی بہت بات ہوتی ہے ہم کیوں نہیں کر سکے وہ لوگ کیسے کر گئے آہ اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے انسرجنسی اور ان چیزوں کے اوپر اور کم کیا کنٹرول کیا کیسے کیا کیا یہ موڈل جو ترقی کا موڈل ہے ہم اپنے سائٹ کا جو کشمیر جو ہمارے پاس ہے آہ گلگت بلتستان ہے کیا وہاں پہ ہم بھی اپلائے کر سکتے ہیں یا کریں گے اور سب سے بڑی بات کہ کیا ہم اس کو ایفورٹ کر سکتے ہیں یا نہیں اس حوالے سے آج بات کریں گے اور آہ اس خبر کی ڈیٹیل میں جانے سے پہلے آپ سے ریکویسٹ کریں گے کہ جن جن لوگوں نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا پلیس چینل کو سبسکرائب کرنا اور بیل اور لائک کا وٹن دوانا نہ بولیں اچھا جی بات ہم کر رہے ہیں آہ انڈین پرائم منسٹر موڈی صاحب کی آہ وزٹ کے حوالے سے جو انہوں نے کشمیر کا وزٹ کیا اور آہ انہوں نے وہاں کے لوگوں کے آہ میں یہ کہوں گا کہ وہ اس بات میں بہت حد تک سیکسسفل رہے کہ انہوں نے آہ وہاں کے لوگوں کے دل جیتے ہیں ٹھیک ہے آہ کچھ مسئلے مسائل رہے آہ ان پانچ سالوں میں پاکستان نے ایک آہ سٹینڈ لیا اس چیز کے اوپر لیکن آہستہ آہستہ سے میں یہ کہوں گا کہ وہ چیز آہ کم ہوتی گئی اور آہ کافی حد تک وہ آہ نیچے آگئی آہ شاید اس کی کیا وجہات ہو سکتی ہے یہ تو ہمیں ابھی آہ اندہ وقت بتائے گا کیونکہ اگر میں اس کے اوپر بات کروں گا تو شاید آہ وہ ویسے ہی وہ ہو جائے گی میں وہ نہیں آہ کرنا چاہتا بات آہ لیکن آہ اندہ کچھ ٹائم میں کچھ چیزیں ہمیں اس حوالے سے مزید آہ کلیر ہونے والی ہیں کہ جو کشمیر کے حوالے سے آہ انڈیا پاکستان کے درمیان جو مسئلہ ہے آہ اور آہ پاکستان کا سٹینڈ میں یہ نہیں کہتا کہ پاکستان سٹینڈ نہیں ہے تھا پاکستان سٹینڈ لیتا ہے آہ یونائٹڈ نیشن میں وائی سی میں لیکن ایسا لگ رہا ہے کہ اس کے اندر گریجولی جب ہم نے ٹو تاؤزن نائنٹین میں دیکھا تھا اور اب ٹونٹی ٹونٹی فور میں دیکھتے ہیں تو کافی فرق لگتا ہے ہو سکتا ہے لوگ کچھ لوگ مجھ سے اگری نہ کریں لیکن یہ ایک حقیقت ہے وہ بے شک خود بھی اس چیز کو آہ انیلائز کر سکتے ہیں ان پانچ سالوں کو آہ بے شک اگر وہ مجھ سے ڈس اگری کرتے ہیں تو وہ اس بات کو انیلائز کر سکتے ہیں کہ کتنا فرق پڑا ہے پاکستان آہ بات تو کرتا ہے لیکن شاید وہ زور اور وہ شور اور وہ ولولا آئی تینک سو اب نہیں ہیں اس کی بہت ساری ریزنز ہیں اس پہ میرے خیال میں کوشش کریں گے کسی اور ویڈیو میں بات کریں کہ ہمارے دوست ممالک بھی ہیں جو انڈیا کے ساتھ بھی ان کے بڑے قریبی تعلقات ہیں اور آہ بھی بہت ساری چیزیں ہیں یو ایس بھی ہے آہ سعودی عیبی آئی بھی ہے آہ کیونکہ آہ ان تینوں کے بہت قریبی تعلقات ہیں سٹریٹیجک پارٹنرشپ ہے انڈیا کے ساتھ بھی اور آہ میں یہ نہیں کہوں گا کہ پاکستان کے ساتھ ان کے تعلقات اچھے نہیں ہیں کافی بہتر ہیں آہ اور پاکستانی کی بات آہ کافیت تک سنتا بھی ہے اور مانتا بھی ہے خیر اینیوئی اس کی بہت ساری ریزنز ہیں آہ اس پہ کسی اور ویڈیو میں بات کریں گے لیکن ابھی ویزٹ کی بات کرتے ہیں آہ سال پہلے آہ خبریں آئیے کیجئی انٹرنیٹ مند ہے آہ دنیا کی سب سے بڑی جیل بنایا گیا کشمیر کو یہ ساری بات ہے یہ ساری خبریں چلتی رہی یہ نہیں کہ یہ میں کہہ رہا ہوں یہ اورال یہ چلتا رہا پاکستان اپنا اس کے اوپر زور لگاتا رہا آہ لیکن ٹائم کے ساتھ ساتھ چیزیں ایڈجسٹ ہوتی گئیں اور آہ انٹرنیٹ بنتا ہمیں کچھ لوگوں نے بتایا تھا وہاں کے آہ کے موبائل انٹرنیٹ بن رہا ہے بٹ اس کو اس کے بعد کول دیا گیا بلکہ نہ صرف کول دیا گیا وہاں پہ فائیب جی کی سروس بھی لانچ کر دی گئی پہلے فورجی سروس تھی پھر فائیب جی لانچ کر دی گئی اور آہ تقریباً ایک دو سال کے بعد یعنی ٹو تازن نائنٹین کے ایک دو سال کے انٹرنٹی ٹوئنٹی اور ٹوئنٹی ٹوئنٹی ون میں وہاں پہ کام کو پیس دینا شروع کیا گیا اور آہ یو اے ای کو انوالف کیا گیا ان کے انویسمنٹ کو سعودی اریبیا کو کیا گیا انڈیا کی جو اپنی بڑی بڑی کامپنیز اے جائنٹس ہیں دنیا کی وہ آہ وہاں پہ انہوں نے مطلب فوکس کرنا شروع یہ ساری چیزیں آہ ہوتی رہی اور آہ جو سلسلہ ہے وہ آگے بڑھتا رہا اور پھر جی دن آتا ہے سات مارچ دو ہزار چوبیس کا ٹوئنٹی ٹوئنٹی فور کا آہ جب وہاں کے پرائم منسٹر کہتے ہیں کہ جی انہوں نے کشمیر کو وزرڈ کرنا ہے وہ کشمیر جاتے ہیں اور آہ آہ ہماری بڑی اچھی دوست آہ یان امیر ساہیوہ نے آہ اپنے ٹویٹر پہ لگایا آہ 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 جو جو استقبال ہے وہ بھی وہاں پہ تھے جہاں پہ آہ مودی صاحب نے آنا تھا تو وہ بھی وہاں پہ ان کو آہ نمستے کر رہے ہیں سلام کر رہے ہیں ویلکم کر رہے ہیں ان کو تو وہ جب وہ چیز لگا رہے ہیں تو یعنی کہہ رہی ہے کہ بھئی یہ کوئی آہ کسی کا فیونل یا کوئی اس قسم کی چیز نہیں ہے جو پرانے پہلے ٹائم میں ہوتا رہا بلکہ یہ لوگ they are interested to welcome their prime minister in kashmir first time after 2019 تو یہ اس آہ welcome کرنے کے لیے اس stadium جانا چاہ رہے ہیں اور آہ جگہ جگہ پہ بڑے بڑے bell boards آہ ابھی جب میں آہ وہ کیا میں نے آہ جسے کہتے ہیں کہ آہ میڈیا کے اوپر یعنی international میڈیا پاکستانی میڈیا عرب نیوز نے آہ کافی ایک زبردست وہ چیز لگائی ہے ایڈلائن جو ہے آہ انڈیا موڈی وارکنگ to win hearts in kashmir after special status cut اور وہ اس سے کامیاب ہوئے ہیں کافی حد تک یہ کامیاب ہوئے ہیں اچھے ڈان نے آہ اس کے اوپر آہ ایک بڑی story کی ہے آہ کہ آہ نرندرہ موڈی صاحب جو ہیں first time after special status کو جب ہٹ آیا گیا تو اس کے بعد وہ visit کر رہے ہیں express tribune نے اس کو آہ جگہ دی پاکستان کی میں بات کروں سما ٹی وی کی جو ویب سائٹ ہے انگلیش والی آہ اس پہ یہ story ہے آہ الجزیرہ نے یعنی میں یہ وہ بتا رہا ہوں ہو سکتا اور بھی بہت سارے اس نے آہ میں یہ نہیں کہتا ڈیلی سباہ نے کیا ہوا ہے آہ ویڈلسٹ کا ایک وہ ہے وائس آف امریکہ نے کیا ہوا ہے اے پی نیوز نے کیا ہوا ہے دی گارڈین نے آہ اس کو آہ ایک بڑی stories پہ کیے کہ نرندرہ موڈی visits کشمیر for first time since it's آہ اٹانومی آہ stripped تو اس کے بعد یعنی یہ سب نے اس کو آہ بہت بڑی ایک جسے کہتے ہیں کہ special آہ جگہ دی ہے اور میرے خال بنتی بھی ہے اچھا اب آتے تھوڑا سا development کی بات کرتے ہیں ٹھیک ہے اچھا وہاں پہ آہ چودہ عرب کا چودہ عرب ڈالر کا ابھی recently جب جینوری میں آہ annual budget announce ہوا تو آہ انڈین گورنمنٹ نے کہا کہ fourteen billion US ڈالرز ایک بڑی huge amount ہے وہ وہاں پہ خرچ کیا جائے گا وہاں پہ لگایا جائے گا وہاں کے development پہ یہ پیسہ لگے گا اچھا جب ہم نے یہ خبر سنی تو لازمی سی بات ہے حیران کن خبر تھی ہم سب کے لیے کہ چودہ عرب ڈالر ایک بڑی huge amount ہے لیکن کیونکہ وہ effort کر سکتے ہیں سب سے بڑی بات ہے کہ ان کے پاس جیب میں وہ پیسہ ہے بلکہ اس سے کئی زیادہ ہے وہ fourteen کیا وہ twenty billion ڈالرز بھی وہاں پہ وہ لگا سکتے ہیں کیونکہ ان کے جیسے کہتے ہیں جیب آپ کی بریویں تو آپ کو پروانی ہوتی اس چیز کی یا آپ نے دس روپے خرچ کیا یا بیس روپے خرچ کیا اور دوسری بات سب سے important بات یہ ہوتی ہے کہ آپ ایک اچھی جگہ پہ جب خرچ کر رہے ہیں تو پھر آپ کو اور اچھا لگتا ہے کہ آپ کہتے ہیں ٹھیک ہے یار پھر آپ کو حساب کتاب نہیں لگتے same like that ہم نے یہ چیز کشمیر میں دیکھی اچھا چودہ عرب ڈالر کی جب ہم بات کرتے ہیں ہمارے ہاتھ سی پیک کا ایک پروجیکٹ ہے تقریباً فیفٹی آہ سکس ڈالرز سکسٹی ڈالرز تک یعنی اس کا یہ آپ کا تقریباً تقریباً آہ فورت فیفت آپ کا ایک پرسنٹ اس کا آہ فورٹین پرسنٹ اس کا یا فیفٹین پرسنٹ آل موسٹ ان کا بنتا ہے اس اس اماؤنٹ کا یہ بنتا ہے اچھا اس کے اوپر دس بارہ سال ہو گئے ہم کہتے یہاں پہ یہ ہو جائے گا وہاں پہ ہو جائے گا یعنی پورے پاکستان کے لیے تو اگر آپ ایک سپیسفک جگہ کے لیے یعنی لیٹس سپوز میں کہتا ہوں کہ آپ کہتے ہیں جی گلگت بالتستان میں ہم خارج کریں گے یا پاکستان کے سائٹ کے کشمیر میں ہم خارج کریں گے تو ایک بڑی اماؤنٹ بنتی ہے یہ اور اچھے خاصے بڑے کام ہو سکتے ہیں ٹھیک ہے آہ لوگ کہتے ہیں جی کرپشن انڈیا میں بھی ہے بلکل ہوگی میں اس سے انکار نہیں کر سکتا کہ نہیں جی وہاں پہ آہ زیرو پرسنٹ کرپشن ہوگی لیکن وہاں پہ کرپشن کا جو طریقہ کار ہے وہ ان سے بلکل الگ ہے بلکل ٹوٹلی ڈیفرنٹ ہے ایک تو وہ آہ میجر صاحب ایک بات کیا کرتے ہیں کہ بھئی ہمارے ہاں جو کرپشن ہوتی ہے اس کا پیسہ جو ہے نا وہ باہر نہیں جاتا بڑی ویلڈ بات ہے یہ آہ میجر گورف کی بات کا نا تو اور بات یہ درست ہے کہ وہ پیسہ اگر وہ کوئی کرپشن کرتا بھی ہے تو وہ آگے پیچھے اگر ایک سیکٹر میں لیٹس اپوس کی تو کسی اور سیکٹر میں ہو جا کے انویسٹ کر لے گا تو اس طرح کا نقصان اس سے انڈیا کو نہیں ہوتا ہے ایک تو بڑے لارڈ سکیل پہ آہ مجھے نہیں لگتا کہ بڑے لارڈ سکیل پہ وہاں پہ اس طرح کی چیزیں ہو رہی ہوں گی ہاں ہو سکتا ہے وہ لیکن اتنے بڑے لیول پہ نہیں پھر دوسرا ان کا پیسہ نہیں جاتا با اچھا اب یہاں پہ فورٹین بلین ڈالر کا بجٹ انڈین گورنمنٹ نے اناؤنس کیا پھر بلین آب ڈالر اگری ہے یو اے ای وہ پیسہ لگا رہے ہیں پھر اسی طرح سعودی اریبیا اور جب یو اے ای آئے گا تو میرا نہیں خیال کہ پھر کوئی اور رکے گا قطر رکے گا یا کوئی کوئیت والے رکیں گے ان کی بھی بڑی 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 کامپنیز یار موجود ہے پیسہ ان کے پاس کافی ہے اور وہ ایسی جگہ ڈونڈ رہے ہوتے ہیں کہ جہاں پہ امن سکون ہے مطلب امن سکون سے کوئی آ کوئی دنگا فساد نہیں ہے تو ایسی جگہ پہ وہ خوشی خوشی جاتے ہیں انڈیا کے اوپر انڈین پرائم منسٹر کے اوپر وہ بلائنڈ ٹرسٹ کرتے ہیں اور اس کی وجہ ہے تو وہ کرتے ہیں ایسا نہیں ہے کہ وہ ویسے ہی بلائنڈ ٹرسٹ کر رہے ہیں وہ اس لئے کرنے کہ ان کو پتا ہے کہ یہ آدمی جب کھڑا ہے تو یہ کھڑا ہے یہ اپنے زبان سے نہیں پھرے گا یہ ہمیں بتائے گا تو وہ ہی کر کے دکھائے گا ان کو یقین ہے بہت بڑا مطلب اس لئے میں کہتا ہوں کہ ان کو بلائنڈ ٹرسٹ ہے اسی لئے ان کو کشمیر کے حوالے سے اگر ان کو کہا جائے گا یعنی مہدی صاحب کی ٹیم یا مہدی صاحب شخصیت صاحب کو بتائیں گے کہ یار یہ ہے وہ کہیں یہ بالکل دن ہے تو وہ کہیں گے بالکل یہ دن ہے دن ہوگا یہ رات نہیں مطلب یہ یقین یہ ٹرسٹ یہ ہے اچھا پھر ہم آہ وائسی میں کشمیر ایشو کو اٹھاتے ہیں بہت ہم نے اس کے اوپر آہ پاکستانی حکومت نے کام کیا پاکستان کے فورن آفیس نے کام کیا میں کہے تو ٹھیک ہے کریں اگر آپ کو لگتا ہے کہ آہ اسی سے ہمیں فائدہ ہو سکتا ہے آہ تو آپ کریں سب کو ملا کے چلے ٹھیک ہے لیکن کیا اس چیز سے ہم نے کچھ گین کیا ہے یا نہیں یہ بڑا ایک امپورٹن سوال ہے جس کا جواب میرے خیال ہے کہ کسی کے پاس نہیں ہے ابھی آہ کل آہ ایک آہ دن پہلے میں آہ پاکستان کے فورمر پرائم منسٹر شاہد خاکان عبادی صاحب کا کسی جگہ بیٹھے گئے تو چھوٹا سا کلپ مجھے کسی نے بھیجا اس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ جی بنگلہ دیش آپ سے الگ ہوا کہتے ہیں جی وہ ہندوستان میں الگ کروایا کہتے ہیں چلے میں یہ مان لیتا ہوں کہ اس کا کچھ ایک رہا ہوگا رو لیکن سارا رول اندوستان کا نہیں تھا وہ ہمارا تھا یعنی پاکستان کی وہ بات کہتے ہیں کہتے ہیں ہماری غلطیوں کا تھا اس لئے شیخ مجیب صاحب اگر الگ ہونا تھا تو نائنٹین فورٹی سیون میں وہ اس طرح کچھ کر لیتے ہیں اگر ایسی بات تھی کر سکتے تھے کیوں نہیں کر سکتے تھے نائنٹین سیونٹی ون میں کیوں الموس چوبیس سال کے بعد جب ان کو لگا کہ یار نہیں کچھ ہمیں مطلب یا ہمیں بالکل ہی الگ طریقے سے ہماری ٹویٹمنٹ کر ہمارا ان کا بیہیوئر ساری چیزیں ہمارے ساتھ صحیح نہیں ہیں تو ان نے کہا انہوں نے پھر فیصلہ کیا کہ نہیں اب ہم ہوں گے بے شک وہ ہندوستان سپورٹ کرتا کم کرتا زیادہ کرتا یا نہ کرتا کئی نہ کئی وہ کرتی کرتے یہ چیز تو میں یہاں پہ بھی کہتا ہوں کہ ہم کشمیر کی بات تو کرتے ہیں عرب دنیا سے اوائی سی کے تقریباً آہ بڑے بڑے کنٹریز جن کی بڑی سٹرونگ اکانومیز ہیں بہت پیسے والے لوگ ہیں ہم ان سے بجائز کے کہ ہم ان سے کہیں کیا یہ کر دو یہ سب کو پتا کہ وہ یہ نہیں کر سکتے کر سکتے دے سکتے لیکن کیا ہم یہ کر سکتے ہیں کہ بھئی ہمارے آہ سائٹ پہ جو علاقہ ہے اس کو ڈیولپ کرنے کے لیے اس کو ایک ٹورزم کے حوالے سے بڑا جانا مانا جاتا ہے دونوں سائٹ کے کشمیر بڑا خوبصورت ہے نیلم ویلی ہیں ہمارے بڑے اچھے دوست پیارے دوست ساجد رہتے ہیں نیلم ویلی میں اور ہر دفعہ انوائٹ کرتے لیکن انپورچنیٹلی نہیں جا سکتا اور ساجد سے میں پھر وہ کرتا ہوں کہ شاید اس سمر میں چکر لگے آپ کے پاس لیکن خیر تو اس طرح کے اور بہت سارے ایریاز ہیں جس کو بہتر کیا جا سکتے ہیں وہاں پہ آہ آہ مندر ایک نیلم ویلی کے اندر ہے اور انڈین دوستوں نے مجھے بتایا مجھے خیر ساجد کیونکہ انٹرنیشنل میڈیا کے لیے وہ کام کر رہا ہوتا ہے تو اس نے مجھے کہا کہ فخر بھائی یہ اگر ہم کول نے آہ تو شاردہ شاردہ ٹیمپل تو کہتے ہیں بہت فائدہ ہو سکتا ہے ایک تو ٹھیک ہے یار ہم مطلب ہمیں فائننشلی فائدہ ہوگا کیونکہ ہماری اکانوی کا مزور ہے سیکنڈلی بھائی آپ کا ایک سوفٹ ایمیج منتا ہے وہ لوگ وہاں پہ آئیں گے ان کے لیے ایک بڑی آہ محضب جگہ ہے ان کے ریلیجن کے حوالے سے ہمارے انڈو آہ ریلیجن کے ماننے والے جو لوگ ہیں دنیا بر میں وہ بے شک اندوستان میں رہتے ہو یا دنیا کے کسی اور کونے میں رہتے ہو وہ آ کے اپنا جو بھی ان کا ہوگا وہ پوجہ پارٹ یا جو بھی ہے وہ کر کے وہ جائیں گے یار ایک مطلب ایک رائٹ بھی بنتا از اے میں کہتا ہوں نا کہ از ایومن وہ فالو کرتے ہیں اس کا یہ ان کا رائٹ ہے کہ آپ ان کو ان چیزوں سے جو ان کے لیے ہے ان کے ریلیجن میں ان کو فالو کرنے کے لیے وہ ضروری ہے تو میرے خیال میں وہ ہونا چاہیے وہ کر لینا چاہیے یہاں سے لوگ اجمیر شریف جاتے ہیں ویسے تو انڈیا کے ایمی میں سنتا ہوں بہت سارے لوگ جاتے ہیں لیکن پاکستان سے بھی بہت سارے لوگ جاتے ہیں وہ نہیں لوگ تھے وہ ویزے دے رہتے ہیں ویسے کہ نارملی ویزا نہیں ملتا انڈیا کا لیکن اس پہ پھر وہ ایشو کر لیتے ہیں بلکہ لاس بھی بڑے اچھے ہمارے بھائی اب تو خیر چلے گئے پاکستان سے تو وہ کہتے کہ یار ہم میرے ساتھ یوں کر رہے تھے انڈیا نائی کمیشن میں میں خطے فخر بھائی میں نے پتہ نہیں ٹو ہنڈرڈ سیونٹی فائی اف آئی ایم نوٹ رہا ہوں اس نے ویزے میں نے جاری کر کیا بات میں ایسی مزاق میں کہا میں کہا میرا تو نہیں کیا باقیوں کیا کر دیا خطے اپلائی کب کیا تھا تو مطلب ایک بات کر رہا ہوں کہ the thing is کہ یہ چیزیں ہونی چاہیے ہوتی ہیں اور ہمیں اس کو accept کرنا پڑے گا اچھا پھر اگر ہم یہ ساری چیزیں کر لیں اس سے بہت فائدہ ہو سکتا ہے جس طریقے سے ابھی نانکانہ سال ہے ٹھیک ہے وہاں پہ اگر وہ لوگ آتے ہیں ان کے لئے آسانی ہوں گے کیا مطلب آپ کو آپ کا انہوں نے لے لیا کچھ بھی نہیں ایسا تو کچھ بھی نہیں ہے کہ انہوں نے آپ کا کچھ جسے کہتے ہیں کہ کچھ وہ آپ کا لے کے جاتے تو آپ کو کچھ دیکھے جاتے ہیں اس علاقے میں کتنی development ہوگی ہے اس طریقے سے ہو سکتا ہے لیکن ہم unfortunately ان چیزوں پہ نہ سوچتے ہیں نہ کبھی ہم بات کرتے ہیں ہم یہی لگے ہوئے کہ بھئی آپ ہمیں وہ علاقشمیر لے کے دے دو او بھئی آپ کو وائی سی یا کوئی کوئی بھی نہیں لے کے دے سکتے ہیں یہ مجھ سے بہتر وہ لوگ جانتے ہیں یا جو اس پہ کام کر ہیں مطلب جن کے ہاتھ میں ایک طاقت ہے یہ ان کو بھی بتا ہے تو جب پتا ہے آپ کو بڑا کلیر کٹ ہے تو اس کی اوپر بیٹ کے یار کہو کہ بھئی بس ہو گیا بہت ہو گئی جنگ شنگ یہ یار نہیں ہمارے پاس اور مطلب یہ جنگ کرنے کا اور یہ بہت ہو گیا ابھی کچھ ترقی کی بات کر لیے تو مودی صاحب نے اپنے کشمیر کے اندر وہ والا فرمولہ استعمال کیا اور بڑا سیکسپل رہا ہمیں ہم نے کیا کیا ہم نے شاید ان پانچ سالوں میں اس کے علاوہ کے کشمیر پاکستان کی شہر آگا ہے وہ پتہ نہیں کوئی ایک شیر بھی ہے پتہ نہیں مجھے تو آتا نہیں ہے خیر وہ کل پر سو کسی نے مجھے ٹوٹر پر ٹیک کیا ہوا تھے کہ پتہ نہیں جنت ہے اور جنت تو پتہ نہیں کسی پتہ نہیں کس کو نہیں ملی وہ والا خیر وہ مرشد والا شاعری میری آج ہو گئی ہے وہ جہاں ہمارے ایک آتے ہیں وہ والی شاعری ہو گئی ہے کس میں شاعر یہ کہنا چاہتا ہے تو تینگ اس کہ ان کے پاس ہے وہ انہوں نے ان کے پاس نہ صرف ہے بلکہ اس کو وہ بنا کے انہوں نے دکھایا کہ بھئی ہمارے پاس یہ ہے نہیں اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ ہمارے پاس جو کشمیر کا جو حصہ ہے وہ ویسے ہی ہے باقی انڈیا تو ترقی کر رہا ہے لیکن کشمیر جو ہے وہ ویسی رکھا ہوا نہیں ایسا نہیں میں کہتا ہوں پاکستان ٹھیک ہے ٹھیک لوگ پیس سے ہم چل رہے ہیں مانتے ہیں لوگ باقی بھی سٹیز لیکن کشمیر بہت ہی سلو ہے مطلب بلکل ہی سلو ہے کیوں نہیں وہاں پہ ہم اتنے عرصے میں اگر پانچ سال ہم یہ باتیں کرنے کی بجائے اس والے کشمیر کے اوپر ہم فوکس کرتے اور چلیں ہمارے پاس اگر چودہ عرب ڈالر نہیں تھے یا نہیں ہے چلو ایک عرب کر لیتے کچھ تو کرتے نا کچھ ایسی چیزیں کرتے کہ ہم کہتے ہیں ہم بھائی ٹھیک ہے آپ کے پاس ہے اور آپ نے ڈولپ کیا لیکن ہم نے بھی تو کیا ہم نے یہ نیٹورک بنا دیا ریلوے کا ہم نے یہ روڈ انفرسکسر بہتر کر لیا ہم نے یہ یونیورسٹیز بنا دی ہم نے یہ جسے کہتے ہیں کہ یہ فور جی فائی بھی کی سرویسز وہاں پہ ہم نے لانچ کر دی اور ایک پراپر کنیکٹیوٹی ہے پورے کشمیر کی باقی دنیا کے ساتھ یا پاکستان کے باقی شہروں کے ساتھ یا باقی علاقوں کے ساتھ لیکن ہم یہ یہ دعویہ آہم سوری لیکن ہم یہ دعویہ نہیں کر سکتے ہاں باتیں ہم سے آہ کروالیں ہم کر لیں گے اوہ میں ہوں یا کوئی اور ہے وہ کر لیں گے اچھے جی لے کے رہیں گے چھوڑیں گے نہیں فلا کریں گے پیار بھائی دیکھو آہ جنگیں ہو گئیں باتیں بھی ہو گئیں سب کچھ ہو گیا اب میرے خیال دونوں سے نکل جانا چاہیے دونوں سے نکلتے اور کہیں کہ بس یا نہیں ہوتا بس وہ ڈاکٹر صاحب آتے ہیں شٹاک صاحب کہتے ہیں بھئی یہ کرنا پڑے گا پاکستان کو اس کے علاوہ کوئی اور سلوشن نہیں ہے میں یہ نہیں کہتا کہ میں نے کہا دیا تو یہ کوئی اس پہ عمل کر دیں گے بھر تتیں گے اس کی ہم بیٹے ہوئے اور ہمارے اوپر میں ایک بات بتا دوں ہمارے اوپر یعنی انڈین گورنمنٹ جو ہے وہ پریشر ایسے نہیں ڈالی کہ وہ کوئی انہوں نے ڈنڈا اٹھا کے اور ہمارے پیچھے دھوڑنے نہیں وہ اس طریقے سے ہمیں پریشر میں لارے اور وہ کافی لا چکے ہیں وہ یہ ٹیکٹکس سب سے سیکسیس فل ٹیکٹکس رہی ہے کیسے ایک تو بھئی وہاں کے لوگ خوش ہیں جو ان کے لئے سب سے بڑی سیکسیس ٹوری کہ وہاں کے لوگ ان سے خوش ہیں وہاں کے لوگ ان کو چاہتے ہیں ان کا مائنڈ سیٹ بالکل چینج کر دیا ان سب چیزوں نے کہ نہیں کل جو ہم کہہ رہے تھے وہ شاید غلط تھا آج جو ہم کہہ رہے ہیں اس ٹھیک وہ ساری ساری چیزیں پھر پاکستان کی اوپر وہ اگر وہ لٹس اپنے کے تو بات ہی نہیں کرتے اس چیز کے حوالے سے وہ کیا کر رہے ہیں وہ وہاں پہ چیزوں کو بہتر کرتے جا رہے ہیں بہتر کرتے جا رہے ہیں بہتر کرتے جا رہے ہیں مطلب بہرال چیزوں کو اور جس دن اور جس دن میں یہ پھر کہہ رہا ہوں کہ جس دن وہاں پہ ایک جس طریقے سے انڈیا باقی سٹیٹس میں انویسمنٹس آ رہی ہیں اور اس طریقے سے آنی شروع ہو گئی پھر میں آپ کو لکھ کے دیتا ہوں کہ پاکستان کے لیے صورتحال مشکل نہیں ناممکن ہو جائے گی یقین کریں آپ مشکل اب ہے کیوں وہ انہوں نے وہ جو ساری چیزیں تھی نا بندوق اٹھانا یہ کرنا وہ کرنا اس کے اندر میرے خیال میں تو کم از کم نائنٹی پرسنٹ وہ چیز ختم ہو چکی ہے یہ ٹین پرسنٹ کوئی ایشو نہیں ہے جب نائنٹی ہو گئے تو یہ ٹین بھی ہو جائے کیوں یہ تصویر کے اندر یہ ایک کشمیری لڑکا ہے اس کی پکچر یہ 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 ایسے نہیں ہے کہ یہ ایک پکچر ہے اور یہ پرائم نیسٹر آف انڈیا کے ساتھ کوئی ینگ لڑکا یود کا کڑا ہے نہیں یہ ایک میسج ہے وہاں کے یود کے لیے بھی اور پاکستان کے لیے بھی کہ بھئی حالات اب بالکل چینج ہو چکی ہے اسی لیے ہمیں بجائے اس کے کہ ہم باتیں کریں ہم اپنے کشمیر کو جو ہمارے پاس ہے جس کو ہم ازاد جمعو انڈ کشمیر کہتے ہیں اے جے کے کہتے ہیں اس کے اندر ہم نے کیا سوچا ہوا کیا پلان ہے ہمارے پاس پرائم نیسٹر ہمارے ابھی بھی گئے ہیں مہدی صاحب وہاں پہ آئے ہیں ہمارے شہباز شریف صاحب وہاں پہ گئے ہیں ایک تقریب ہوئی اور کہتے ہیں کہ جی وہ بارش ہے بارش ہے بھی سنو فال ہوئی ہے تو وہاں پہ انہوں نے آہ کچھ لوگوں کی ڈیٹس ہوئی تھی آہ ان کے لیے کچھ پیسو کا اناؤنس گئے بھائی یہ کام نہیں ہے ٹھیک ہے ان کی جو کیجولٹیز ہوئی ہیں ان کو پوچھنا ان کو دیکھنا یہ آہ سٹیٹ کی ذمہ داری ہے لیکن باقی بھی تو چیزیں کرنے سٹیٹ کی ذمہ داری ہیں صرف دعویٰ کرنے سے تو کام نہیں بنے گا صرف باتیں کرنے سے تو کام نہیں بنے گا آن گراؤنڈ اگر ہم چیزیں کریں گے تو یقیناً چینج آئے گا یقیناً تبدیلی آئے گی یقیناً بہتری آئے گی اور میں بتا رہا ہوں کہ انڈیا اس چیز کو بہت سپیٹ کے ساتھ لے کے جا رہا ہے ہم نے اگر آج بھی نہ سوچانا تو پھر میں کہتا ہوں کہ ایک سال ڈیر سال کے بعد پھر ہمارا جو توڑا بہت سوچ کی جو سمجھدانی ہے نا وہ بھی فارغ ہو جائے گا اتنا پریشر ہمارے اوپر آنے والا ہے اور آئے گا یہ گرنٹنڈ میں کہہ رہا ہوں جس دن الیکشنیں بھی ہو جائیں گے اور نیا ٹرم شروع ہو جائے گا تو وہاں پہ تو پھر ایسا نہیں ہوتا کہ پرائم منسٹر آپ کا دو سال بعد اس کو کہا جائے گا کہ تسیل تو فارغ ہو نہیں وہاں تو یہ سسٹم نہیں ہے وہاں تو اگر پرائم منسٹر بن گیا تو تقریباً وہ پانچ سال پورے کر کے ہی چھوڑتا ہے ہاں اگر کوئی خدا نہ خواستہ ان کے ساتھ کوئی اور میں سیف ہو جاتا ہے کوئی اس کی زندگی نہیں رہتی یا کچھ اور اس طرح کی وہ الگ چیز ہے وہ ایک نیچرل چیز ہے وہ کسی کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے کسی بھی انسان کے ساتھ کسی بھی جگہ لیکن اس کے علاوہ کوئی اور چیز نہیں ہوتی کہ وہاں پہ تو میں یہ بتا رہا ہوں کہ اس کے بعد کشمیر جی ٹونٹی ہوا یہ کہتے نہیں ہوگا ہو کے دکھا دیا کہتے سپیشل سٹیٹس نہیں ہٹے گا ہٹا کے دکھا دیا کہتے یونین ٹویٹری بنا نہیں بنا سکتے بنا کے دکھا دیا انسرجنسی نہیں ختم ہو سکتی ختم کر کے دکھا دیا ڈبلپنٹ نہیں ہو سکتی کر کے دکھا دیا اور دکھائی جا رہی ہے پرائم منسٹر نے پانچ سال کے بعد وزٹ کی اور یہ کوئی پہلا وزٹ نہیں ہے اس کے بعد تو پہلا ہے لیکن اب یہ ایک سیریز ہے جیسی الیکشن ہو جائے گا اور نئی گورنمنٹ فارم ہو جائے گی اس کے بعد میں پھر آپ کو بتاؤں گا اس لئے پاکستان کو سوچنا پڑے گا دیکھنا پڑے گا خیرے نوے بات لمبی ہو گئی ہے لیکن اس کے علاوہ کوئی رستانی ہے کہ پاکستان کو بھی کام کرنا پڑے گی خیرے نوے ویلسیو اگین اندار دن نیوز اپڈیٹ تب تک کے لیٹیک کے انبارے